بارال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بلکل نیا بندو بستے اراضی ہوگا اور وہ اس اصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیتی نہیں ہے سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت مسلمانوں کو دو مسلمانوں کی بہبود اور پوری ملک اور ملت کی بہبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی تو اس کی آمدی خرچ ہوگی باقی چند چیزیں جو ہے اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہی موت اصول تھے باقی یہ کہ شراب اور جمعی مسکرات جو ہیں اس پر شدید ترین تازیرات ہو سکتی ہیں ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی اسی طرح سطر اور ہجاب اس کی پابندی جیسے کہ اسلام میں نظام خلافت میں قومیت مخلوط نہیں ہے غیر مسلم اور مسلمان مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے اسی طرح مسلمان معاشرہ وہ مخلوط معاشرہ نہیں ہیں عورت کا دائرہ کار اور ہے مرد کا دائرہ کار اور ہے اللہ نے عورت کو کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں مرد کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں ان کے لیے صحیح صحیح ان کے جسمانی ساخت ان کی نفسیاتی ساخت اس کے اعتبار سے دائرہ کار معین کر دیئے گئے ہاں اگر قومی سطح پر آپ کو ضرورت محسوس ہو یا انفرادی سطح پر کوئی خانت خاتون ہے بیوہ ہو گئی ہے اول تو یہ کہ اس کی کفالت جو ہے اسلامی ریاست میں تو بیت المال کے ذمہ ہے لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرام نہیں ہے گھر پر بیٹھ کر کام کریں اسی طریقے سے کارٹیج انبسٹری کا احتمام کریں آپ سرکاری سطح پر احتمام کریں اس کے علاوہ آگے بڑھ کر انڈسٹریل یونٹس بنایئے جہاں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں اور ان کے ورکنگ آرز کم رکھے جائے تاکہ وہ اپنے جو گھرے لو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی عدہ براہ ہو سکتے آپ اگر سکول بنا سکتے ہیں لڑکیوں کے علاوہ دا کارٹیج بنا سکتے ہیں یونیورسٹیوں کیوں نہیں بنا سکتے یہ کیا ضروری ہے کہ مردوں کے ہسپتال میں عورتیں نرسیں ہوں کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوجوں میں جو آخری یونٹس ہوتے ہیں جو فرنٹ پر جاتے ہیں یونٹس ان میں کوئی عورت نرس ہوتی ہے جہاں کسی کا ہاتھ اڑ گیا کسی کی ٹانگ اڑ گئی کسی کے پیٹ کا اندر جا کر کوئی ٹکڑا لگا ہے کسی بم کا اور آتے باہر آئیمی ہے وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی میل نرسز ہیں اسی طرح یہ کیا ضروری ہے کہ پی آئیے کے اندر ائر ہوسٹیسز ہوں کیا ضروری ہے میں آج ہی سفر کر کے آیا ہوں آج میں دیکھ رہا تھا کوئی خاص بات تھی یا تو کوئی ائر ہوسٹیسز کی ہڑتال تھی کیا بات تھی کوئی ائر ہوسٹیس موجود نہیں تھی آخر وہ مرد کام کر رہے تھے سٹوارڈز ہمارے سامنے ٹرے رکھنی تھی کھانے کی انہوں نے رکھ دی تو کیا ضروری ہے کہ عورت وہاں پر کام کرے آپ عورت کو کام دیجئے ساری پرائیمری ایڈوکیشن عورتوں کو دے دیجئے پرائیمری لیول پر کسی مرد کو تیچر نہ رکھئے ان کی صلاحیت اور بہترین فائدہ اٹھا سکتے اس لیے کہ ایک میٹرنل انسٹنکٹ ہے ان کے اندر اللہ علیہ صنف نازوک کے اندر مامتہ رکھی ہے شفتت رکھی ہے چھوٹے بچوں کو اس مامتہ اور شفتت کی ضرورت سے وہاں اس کو صحیح استعمال کیجئے تو جہاں بھی آپ کا کام اصل میں بات وہی ہے جو میں یہ چند تیزی کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں ارادہ ہو جائے کہ ہمیں چلنا ہے شریعت پر ہمیں پہر بھی کرنی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دعویٰ ہے بلکہ شاید آپ نے پڑھا ہو پروفیسر وارش میر صاحب حالی میں ان کی برسی بنائی گئی ہے ان کا ایک مضمون بھی چھپا ہے مجھ پر انہوں نے کوئی فکریں چست کیے اس میں کہ ڈاکٹر اسرار میں صلاحیتیں بڑی ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں لیکن یہ ایسی باتیں اندر لگے ہوئے ہیں جو بہت جلد جو ہے کبار خانے کی زینت بن جائیں حالانکہ وہی پروفیسر وارش میر ہے میں ان کے گھر پر جا کر حاضر ہوا انہوں نے ایک مرتبہ ایسی باتیں پہلے بھی کہیں تھی میں نے کہا میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کوئی مسئلہ بیان کیجئے مسکر آ کر خسیانے ہو کر رہ گئے تھے میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار میرے ساتھ تھے دونوں کیونکہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں وہاں جا کر کچھ نہیں کہسے مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے میں آپ کے گھر آ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حل نہیں ہوتا اگر ات کا حل موجود ہے تو پھر ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے بارحال یہ بات جان لیجئے یہ نظام خلافت یہ ایک بہت ہمہ گیر تبدیلی ہے سطحی تبدیلی وہ تو زیاؤلق صاحب نے بھی بہت کر لی اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حصے میں نہیں آیا توٹل چینج اب میں بتانا چاہتا ہوں توکل صاحب کو یہ توٹل چینج الیکشن سے نہ آئی تک دنیا میں آیا ہے نہ آسکتا ہے ناممکن توٹل چینج نہیں آسکتا الیکشن سے ٹھیک ہے بہران دفع ہو جائے گا جو بھی اس وقت ہمارے لیے کرائیسس تھا وہ ختم ہو جائے گا میں ویلکم کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ تائید کی ہے انیس سو اسی سے لے کر آج تک میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے میں وہ باہر سے سورہ کے اندر کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا زیاؤلق صاحب کی شورہ میں اگر آپ نے یہاں پر سیاسی عمل کو روکے رکھا تو آپ دہشت گردی کے لیے جماس فراہم کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کتنے خطرناک دن تھے ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہمارے جہاز کی پی آئیے کی قابل لے جایا گیا تھا ہمارے کئی آدمی قتل کر دیئے گئے تھے اس دور میں میں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت اس کا جو ہے جواز آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا ہے الیکشن کروائیے ورنہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی برائیے پیدا ہو رہی وہ آپ کے ذمہیں آئیں اور اس سے پہلے یہ تو بیاسی کی بات عرض کر رہا ہوں اسی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس پولیٹیکل پروسس کو روکے رکھا تو پاکستان کے لیے میں اسے سوسائیڈل سمجھتا ہوں یہ میرے الفاظیں ریکارڈ پر ہیں پھر انیس سو بیاسی کے دسمبر میں میں نے خط لکھا تھا جو جنگ میں بھی چھپ گیا تھا میں سارے حوالے دے رہا ہوں میں اس کا قائل ہوں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن یہ نظام الیکشن سے کبھی نہیں بدل سکتا ہی خیال لفتو مہا لفتو جنو اچھے سے اچھے الیکشن کرا لیں صاف سے صاف کرا لیں آج کا لفظ شفاف آ رہا ہے شفاف سے شفاف کرا لیں بہرحال اندرون سن میں تو وہی وڈرے آئیں گے ایک چچا نہیں ہوگا بکی جا جائے گا ایک بھائی نہیں ہوگا دوسرا بھائی ہوگا یا تو یہ ایک کی جگہ دوسرا ہو جائے گا یہی ہوں گیا کال ہوگا اسی طریقے سے کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو سردار ہے قبائل کے ان کو کوئی ہرا کے آ سکتا پختون بیلٹ ہے تھوڑی سی پتھانوں کی وہاں کچھ علماء کا بھی عمل دخل ہے عوامی سطح ہے باقی جو اصل بلوچ ہے براہوی علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں تو ان کے وہ سردار ہی آئیں گے پنجاب کا آدھا جو ہے سرائی کی وہ بھی جاگردار علاقہ ہے کوئی گلانی کوئی مزاری کوئی لگاری یہی آئیں گے اور کون آئیں گے وٹو یاسین وٹو نہیں ہوں گے مندور وٹو کوئی ایک کھرل نہیں ہوگا دوسرا کھرل ہوگا تو وہ تو یہی ہوگا اس لیے کہ وہ تو نزا اب جب یہ لوگ آ جائیں گے جو زری ٹیکس نہیں لگنے دیتے وہ اپنی جاگیرداروں پر اور زمیرداریوں پر کوئی آنچ آنے دیں گے تو ناممکن ہے محال ہے جس کے باوجود میں نے کہا ہے اگر یہ مذہبی جماعتیں تمام جمع ہو جائیں ہم سپورٹ کریں مہارات کوئی رائے کوئی وہاں پر بات کرنے والا اسلام کے حق میں ہو شاید کو فائدہ ہو جائیں لیکن بسرت ہے کہ یہ سب ایک ہو جائیں جو میرے نذیق موجزہ ہوگا یہ الفاظ میں نے استعمال کیا پچھلے جمعے میں موجزہ ہوگا اگر ہو گیا لیکن جیسے قیام پاکستان موجزہ تھا میں نے ان مذہبی جماعتوں کا جمع ہو جانا موجزہ ہوگا ہم جو ہے ان کی تائید کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے اپنے طور پر کریں گے ہم کسی کے سائز نہیں لینا چاہتے لیکن ان کی تائید کریں لیکن اس سے اسلام نہیں آسکتا اسلام آئے گا اسی طریقے سے لا يصلح آخر حاضح الامہ الا بما صلاح به اولوہا اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہو حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا کوئی بات میں کہہ رہا ہوں حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں دیکھئے حضور نے پہلے کام کیا کیا ایمان کی دعوت بدریہ قرآن پہلا کام یہی تھا دعوت ایمان بدریہ قرآن آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بدریہ قرآن تجدید ایمان اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم آپ کو بھی معلوم ایمان کہنے کو ہے عقیدہ ہے کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں تو جو آپ فرما رہے ہیں تو توقل تھا کہ میں پچیس تیس برس سے لگا ہوا ہوں تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے ہماری ترابی چھے چھے گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کیلئے ہماری قرآن کانفرنسے ہیں قرآنی انجمنے ہیں انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز ہیں قرآن کالیج ہیں قرآن تربیت گاہیں ہیں درس قرآن کے کیسٹس ہیں آوڈیو ہیں ویڈیو ہیں میری زندگی کا بیشتر حصہ شادہ مزد زندگی خیش کے کارے کردم بہت مطمئن ہوں میں میرے پاس کوئی جائداد نہیں ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کیلیڈا کی انہوں نے پوچھا آپ کی آمد نہیں میں نے کہا I own nothing حیران ہوئی میں نے کہا اور بات سنو I own nothing میری کوئی جائداد نہیں میری کوئی آمد نہیں مرکزی انجمن خدام القرآن ہے اس کے ایک کارٹر میں میں رہتا ہوں میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں دو وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اسے میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے تین تین کبرے کے چار کارٹر بنا دیئے ہیں اور وہ ان کے نام کر دیئے میرے نام پر میری بیوی کے نام پر ایک پیسے کی جائداد نہیں کسی کمپنی کا کوئی ایک پیسے کا حصہ نہیں کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں اللہ بچائے رکھے اس لانت سے اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شاہ موجود ہے تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے میں نے زندگی لگائی ہے کسی کام کے لیے لگائی ہے مجھے کوئی احساس محلومی نہیں ہے روٹی مجھے ملتی رہی ہے آیت فاقہ نہیں آیا ہے رسک اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے خیر رکم من تعلم القرآن و علمہ اور یہ کس لیے کیا جب انجمن قدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی اس کے دیباتے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن قدام القرآن کا اور یہ انیس سو بہتر کی بات ہے آج سے اکیس ورس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا فرق یہ ہے وہ کافر تھے انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے مرحلہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں نمبر دو وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں اب جو لوگ واقعیتاً شعوری ایمان اختیار کریں شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے یہ دیکھ کریں نہ پہلے صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے فرے بھی ہے اسلام کا نام لیتا ہے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائل کرو اور پھر جڑ جاؤ ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو ایک طاقت بنو ایک قوت بنو جماعت بنو حضب اللہ بنو آم روکم بے خمسن میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں جماعت کی شکل میں رہو جماعت میں ڈھیلی ڈالی نہیں بل جماعت و سمع و طاعت سنو اور اطاعت کرو لسننو بے ایسی منظم جماعت یہ منظم جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد ہجرت کے بارے میں پوچھا گئے ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کونسی ہے فرمایا انتہ جو راما کرے ہر اببک میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا اس کی پہلی شقی یہی ہے انی واحد اللہ میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں ان احجر کل ما یک رہوہو ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے یہیں سے شروع ہوگی ہجرت اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے افضل ہجرت سے اور اس کے بعد جہاد ہے تن مندھن لگاؤ اللہ کے دین کے لئے اللہ کے دین کے سر بلندی کے لئے اور اس کے تین مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر تم میں سے جو کوئی بری کو دیکھے حدیث بہت عام ہے سب کو یاد ہوگی اس کا فرض ہے طاقت سے روکے اور اگر اس کی حمت نہیں ہے زبان سے روکے اس کی بھی حمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمدور ترین درجہ ہے ظاہر بات ہے اس جماعت میں تنظیم اسلامی میں اس حضب اللہ میں اس خلافت کو قائم کرنے والی ارگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت سے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے وہ معابنین کی تحریک ہم نے رکھی ہے تحریک خلافت کے معابنین تنظیم میں آنے کے لئے بیعت ہے بیعت سمت عادفی المعروف شریعت کے گائرے کے اندر اندر جو حکم دوگے مانیں گے وہ حکم کوئی بھی ہو ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشاہ کے خلاف ہو شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے یہ ہماری بیعت ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی